موسیقی 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 کرتے ہیں پاکستان غزہ کی صورتحال پر او آئی سی رکن ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں وزیر خارجہ جلید جلانی اٹھانہ اکتوبر کو او آئی سی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں اسرائیل فلسطین تنازے کے حل کے لیے مسلم ممالک متحارک سعودی ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ کے ملاقات غزہ کی صورتحال پر دبادلے خیال ولی اہل نے کہا کہ اسرائیل عالمی قوانی اور انسانی ہمدردی کا احترام کرے غزہ اور دیگر علاقوں میں فوجی کاربائیاں فوری روکی جائیں انٹوینی بلنکن نے کہا کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفا بورڈر کروسنگ امدادی سامان کی تنسیل کے لیے کھولی جائے اردن کے وزیر خارجہ ایمن سبدی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو انخلا اور دوسرے ممالک میں منتقلی معاصلے کا حل نہیں غزہ کے شہریوں کو غزہ میں تحفظ فراہم کیا جائے یوکرین کا خوراک اور پانی بند کرنا جنگی جرم ہے تو کیا غزہ میں یہ سب جرم نہیں نواز شریف کو اس وقت ملک میں ہونا چاہیے تھا جب وہ واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اسد عمر کی انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولیں میری ظاہر کی خواہش ہے کہ جلد جلد انتخابات ہوں چوئی میں دہری کے انصاف اور نواز شریف انتخابی مہم کے لیے آزاد ہوں انصاف یہی ہے کہ ایک جماعت کو جلسے کی اجازت ملی ہے تو سب کو ملنی چاہیے اسد عمر کی زمانت میں 31 اکتوبر تک کی توسی لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں کی ابوری زمانت میں 31 اکتوبر تک توسی پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ مقدمات کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بیان حل کی لکھ کر دیں کہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے بات غلط ہوئی تو کارروائی ہوگی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ پلسطین کے لیے پوری دنیا سے لوگ نکل رہے ہیں لوگوں کو اس کالز کے لیے نکلنا چاہیے اور کالز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت شہری کی درخواست منصور چیف جسٹس کا سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا جسٹس اتر من اللہ نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ آٹیکل انیس کے تحت معلومات تک رسائی شہریوں کا حق ہے مگر رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں بجلے کی قیمت میں فیول پرائز ایڈجسمنٹ کے خلاف چیف جسٹس کا ڈسٹریبیشن کمپنیز کے وکیل پر برہمی کا اثار تیماغتیے کے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف ایک ہزار سے زائد اپیلے دائر ہوئیں آپ درخواست نمبر ایک ہزار نوے کا حوالہ دے رہے ہیں عدالتی عملے کو دلائل سے پہلے بتانا چاہیے تھا راسترم پر آ کر تقریریں کرتے ہیں پروفیشنلزم تو جیسے ختم ہو چکا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرچین کے چار روزہ دورے پر روانہ وزیراعظم سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کو بیلٹ اینڈ روڈ کورم میں شرکت کریں گے وزیراعظم دورے کے دوران کئی شعبوں میں متعلق ایم او یوز پر بھی دستقت کریں گے اور دورے میں گرین انرجی، سپیس ٹیکنالوجی، زراد کی شعبوں پر تعاون پر پیش رکھ بھی ہوگی وزیراعظم آفیس کے مطابق وزیراعظم کی سائٹ لائن پر مختلف ممالک کے سربراہان اور وفوٹ سے ملاقاتیں بھی سکیجول ہیں چینی صدر اور ہم انصب، روسی اور سری لنکن صدور کے ساتھ ملاقاتیں سکیجول ہیں علاقائی صورتحال سمیت دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی وزیراعظم گلکت بلتستان سے متصل چینی علاقے سنگ کی آنگ کا بھی دورہ کریں ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے لاخار اور گردروہ میں بارش نے خون کی بڑھا دی میاں والی بہاول پروکارا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے کراسی میں تیز آندی اور بارش کے بعد تھندک بھڑ گئی متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل دورگئی بٹخیلہ مردان اور مالاکن سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش ندی نالے بھی پھر گئے بالائی علاقوں میں برف گرنے لگی بابوسر ٹاپ نانگا پربیت اور سواد میں برف پاری درجہ حرارت نکتہ انجماعت تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کی مطابق بارش کا سلسلہ 18 اکتوبر تک جائی رہے گا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے پیش نظر محتاط رہنے کی ہدایت غیر قانونی باشندوں کی اپنے وطن واپسی میں پندرہ روز باقی 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ گرفتاری اور ملک بدری ہوگی ادھر افغان باشندوں کی بھی رضا کرانا طور پر وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تین ہزار سے زائد افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے رضا کرانا طور پر افغانستان جانے والے باشندوں نے اپنے وطن واپسی پر اتمنان کا اظہار کیا پرکٹ وولڈ کپ میں آج ایک میچ کھلا جائے گا سری لنکا اور آسٹریلیا لکناؤں میں دوپہر ڈیڑھ بجے آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیمیں پہلی پتا کی منتظر آسٹریلیا اور سری لنکا اپنے اتبادائی دونوں میچ اظہار چکی ہے سری لنکن کپتان انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے دوسری جانب فومی کروکیٹ ٹیم احمد آباد سے بینگلور پہنچ گئی فومی ٹیم آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی گرین شرٹس کو بیس اکتوبر کو ایک اور بڑی ٹیم کا چیلنج ترپیش ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ بینگلور کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں ہوگا وولڈ کپ میں پہلا بڑا افسر دفاعی چیمپین انگلینڈ کو افغانستان کے ہاتھ و انتر رنز سے شکل دو سو پچاس رنز کے تاقب میں پوری انگلیش ٹیم دو سو پندرہ رنز پر آؤٹ ہوگی ہیری بھوک نے انگلینڈ کی جانے سے سب سے زیادہ چھہ سٹھ رنز بنائے جوانی بریسٹو دو ڈیویڈ میلان بتیس جوہ روٹ کیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے مجیبو رحمان اور راشد پان کی تین تین محمد نبی نے دو وکنے حاصل کی رحمان دولہ گرباز اسی رنز بنا کر نمائے رہے اور پاکستان کے پہلے وزر آسم لیاقت علی خان کی آج بہتر بھی برسی لیاقت علی خان کو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راول فنڈی کمپنی باق میں جلسے میں دوران خطاب گولی ماری گئی ہسپیٹل پرچایا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ خالق حقیقی سے جامل ہے موسیقی